جی میں اس وقت ریڈ زون میں موجود ہوں اور ریڈ زون آنے والی مختلف شارہیں بند کی گئی ہیں جس طرح کے نادرہ چاک جس وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں نادرہ چاک پر کنٹینرز لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ ڈی چاک جو اہم گزرگاہ ہے اور ریڈ زون آنے کا اہم راستہ ہے وہاں بھی کنٹینرز لگائے گئے ہیں خاردار تار لگائے ہیں اور یہ شارہیں بند کی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کو عام درفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے خاص طور پر سرکاری ملازمین جو ہزاروں کی تعداد میں ریڈ زون میں کام کرتے ہیں مختلف دفاتر میں انہیں عام درفت میں مشکلات کا سامنا ہے انظامیہ سے ہم نے اس کی وجہ تریافتی ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے ممکنہ احتجاج اور دھرنے کے پیش نظر مختلف ریڈ زون آنے والی شارہیں بند کی گئی ہیں اگرچہ ابھی تک تحریک انصاف کی جانب سے کسی احتجاج کا اعلان نہیں کیا گیا پھر بھی شارہیں بند کی گئی ہیں اور انظامیہ کا کہنا ہے کہ ایسا احتیاطن کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی انظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر میں اور ریڈ زون میں دفعہ ایک سو چوالیس کا بھی نفاظ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر اجتماعات پر پابندی ہے جبکہ اسلام آباد انظامیہ نے دیگر صبحوں سے پولیس ایف سی اور رینجرز کے تیس ہزار سے زائد اہلکاروں کی مدد بھی طلب کی ہے ایف سی کے تین ہزار اہلکار پہنچ چکے ہیں جبکہ پولیس کو جو ہے ماسک اور آنسو گیس کے شیل اور آنسو گیس کے گولے اور ڈرونز جو ہے وہ فرام کیے گئے ہیں یہ ساری صورتحال کیوں بن رہی ہے اور ابھی جبکہ تحریک انصاف نے کسی دھرنے کا اعلان نہیں کیا اس کے باوجود یہ شہرہیں کیوں بند کی جا رہی ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی احمد لطیف احمد صاحب آپ نے نیوز تری سکسٹی کو بگ دیا آپ کا بہت شکریہ تحریک انصاف کی جانب سے ابھی کوئی اعلان سامنے نہیں آیا اس کے باوجود جو ہے ڈی چوک بند ہے نادرہ چوک بند ہے بعض دیگر شرائیں بند ہیں عوام الناس کو مشکلات کا سامنا ہے کیا یہ قبل از وقت نہیں ہے کہ یہ شرائیں بند کی جا رہی ہیں ہمارے ہاں بہت کچھ قبل از وقت ہوتا ہے میرا ماننا یہ ہے اور یہ میں اس ساری صورتحال پہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب پہ لانت بھیجے لانت اس لیے کہ یہ جو حکمران ہے سارے کے ساری رولنگلی کی جو ہے ان کو عوام کا قطن احساس نہیں سارے کے سارے کچھ اپنی انام قید ہیں اور یہ اپنی انام قید ہیں آدھے سے زیادہ پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے ہم کس عذاب میں مبتلا ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں یا کوئی تیناتیاں ہو جائیں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ ہمارے ہیں یا کسی اور کے ہیں اگر یہ ہمارے ہیں تو ہمارے دکھ کیوں نہیں مان رہے ہمارا دکھ کیا ہے مجھلی کے بل ہیں روٹی ہے مہنگائی ہے مہنگائی دو سو فیصد بڑھ چکی ہے کسی کو کوئی احساس نہیں میرے بچے بھوکے ہیں میں نے بچے اپنے جو ہیں اسکولوں سے اٹھوا لیے ہیں میں انہیں افورڈ نہیں کر رہا یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے یہ بھرے پیٹوں کا معاملہ ہے یہ رولنگ الیٹ ہے یہ حکمرانوں کا ٹولہ ہے جو متفق ہے کہ عوام کو الو بنانا ہے یہ ہمیں الو بنا رہے ہیں یہ سب گیم ہے یہ کھیل ہے اور مجھے یہ بتائیے فرض کریں وہ آ جائیں گے یہاں تو کیا کر لیں گے وہ نہیں آئیں گے تو کیا کر لیں گے میرے لیے کیا کیا ہے جنات بس یہ مسئلہ ہے اب یہ دیکھیں کہ وفاقی ادار حکومت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن اگر ان جرائم کو روپنے کی بجائے پولیس اور جو قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے ہیں انہیں صرف ریڈ زون کی حفاظت بھی لگا دیا جائے ٹھیک ہے اس کی حفاظت ضروری ہے لیکن یہ وسائل جو ہیں یہ عوام الناس کے ہیں اور عوام کی حفاظت کے لیے اور عام نامان کو بہتر بنانے کے لیے استعمالی ہونے چاہیے آپ سمجھتے ہیں قاعدہ تو یہی ہے لیکن یہ سارے لوگ یہ لگتا یوں ہے کہ یہ کوئی سکرپٹڈ ہے یہ تہشدہ بات ہے کہ انارکی پھیلا دی جائے نفسہ نفسی کا عالم ہو جائے لوگ خانہ جنگی کی طرف ہوتا رہیں آپ درہ دیکھ لیجئے جو ہونے جا رہا ہے اپنی گلیوں میں لوگ محفوظ نہیں ہیں ہماری ساتھی ہے فوزیہ شاہد اس کے گھر میں میڈیا ٹون میں گھس کے اس کو یرغماب لانے لیا گیا اس کو لوٹ لیا گیا اگر ایک سینئر جنرلسٹ میڈیا ٹون میں وہ جو گیٹڈ کمیٹی ہے اس میں محفوظ نہیں ہے تو کہاں محفوظ ہے سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ڈاکے ڈل رہی ہیں ڈاکوں پہ انہوں نے مجبور کیا لوگوں کو لوگوں کے پاس جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور آپ کس چکر میں پڑے اچھا احمد عطیف صاحب آپ کا صحافت میں بڑا وسیع تجربہ ہے ریڈ زون جو ہے پہلے کیسا تھا اب کیسا ہے اور کتنی تبیلی آئیں اور سال میں کتنے عرصے آپ دیکھتے ہیں کہ ریڈ زون جو ہے جس طرح کہ ہم اس وقت موجود ہیں نادرہ چوک پہ تو یہ چوک بند رہتا ہے ڈی چوک بند رہتا ہے سال میں کتنی دیر جو ہے یہ شہرائیں بند دیکھیں آپ اچھا مجھے یہ بتائیے یہ جو ریڈ زون ہے اس میں جو سارے کے سارے دفاتر ہیں وہ ہمارے لیے ہیں میرے نزدیک ریڈ زون پروٹوکول بڑی بڑی گاڑیاں بڑے دفاتر یہ سب بنیادی انسانی حقوق کی خلافوردی ہے انسانیت کی توہین ہے میرے نزدیک یہ سارے معاملات ختم کر دینے چاہیے مجھے بتائیے ہم سیلاب میں ہیں لوگوں سے ہم پیسے مانگ رہے ہیں کشکول لے کے پوری دنیا میں ہم پھر رہے ہیں اور ہم اپنے الللے تللے اور یہ جو مزے اور یہ بڑی گاڑیاں اور یہ پروٹوکول اس کو ہم چھوڑنی رہے ایک دن کے لیے چھوڑ دیجئے دو دن کے لیے مہینے کے لیے چھوڑ دیجئے تو کتنا پیسہ بچ جائے گا اور ہم کتنے لوگوں کو بحال کر سکیں اچھا یہ بتائے گا کیا آہ ریڈ زون جو ہے جہاں اب عام آدمی کے ظاہرے کے عام آنے میں اس وقت رکاوٹ ہے اور پاک سیکریٹریٹ یہ آہم پر ہے جو بڑا اہم ادارہ ہے اور نہرے عوام کی مفاد کے لیے ہے تمام دفاتر رہے ہیں فارا نافس سب کچھ ادھر ہے پیٹ یہ ہے فارا نافس ہے اور بہت سارے دفاتر جو ہیں کی تعداد جو ہے آہ ظاہرے کے کئی درجن بن جاتی ہے اس وقت جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں آہ سال میں آپ کتنے دن دیکھتے ہیں کہ یہ شہرہ جو ہے وہ بند رہتی ہے اور ماضی میں آپ نے کیسا یہ علاقہ دکھا یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے کچھ پتہ نہیں چلتا یہ جیسے کہتا ہے بے اعتباری کی ایک صورتحال ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں اپنا ٹائم شیڈول بنا کے اور جب نادرہ پہنچتے ہیں تو نادرہ بند ہوتا ہے پھر ہمیں چکر لگا کے اوپر سے آنا پڑتا ہے تو کیا صورتحال بنتی ہے ہم جو لوگ ایک ایک لمحہ ایک منٹ جو ہے مینج کرتے ہیں پھر فیول کی کیا صورتحال ہے کہاں چلا گیا ہے ایک چکر کتنے میں پڑتا ہے ہمارے کئی دوستوں نے گاڑیاں بند کر دی ہیں میٹروم میں آتے ہیں بلکل اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے آپ ریڈیو پاکستان آتے اس میں ایک وقت کا تائیون کر کے آتے ہیں بلکل ایسا یہ ہے اگر وہ آپ کو ایک طویل فاصلہ تائے کرنا پڑے اور پانچ چھے شہرہیں بند ہو کر ایک شہرہ وہ بھی آہ یک طرفہ سڑک جو ہے اسے کھولا جائے آم دورفت کے لیے اور پھر ایک ایک شخص کی سناک کر کے جب چھوڑا جاتا ہے تو ظاہرے کے وہ اضافی وقت لگتا ہے اور اکثر یہ جب شہرہیں بند کی جاتی ہیں تو پہلے سے اعلان نہیں کیا جاتا تو بروقت لوگ جو ہے اپنی ملازمتوں پر نہیں پہنچ پاتے اپنے پرائز کے ادائیگی کے لیے حاضر نہیں ہو پاتے تو اس کے لیے ظاہرے کے ایک میکنلزم بنانی کی بھی ضرورت ہے آپ سے ایسا سمجھتے ہیں اور یہ شہرہ جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری آہ گاڑییں جو ہیں وہ آتی ہیں اور واپس لیے آتی ہیں تو جہاں سے یہ سڑک شروع ہو رہی ہے وہاں ہی بورڈ لگا دیا جائے کہ شہرہ بند ہے یا اس پر رکاوٹ کھڑی کی جائے کہ آگے لوگ آ کے اپنا اتنا وقت ضائع کر کے دوبارہ سے واپس کریں یہ بھی ضروری ہے اور دوسرا ہر ادارے نے اپنا ایف ایم کھول رکھا ہے وہ ایف ایم کس مرض کی دعا ہے ریڈیو پاکستان جو ہے وہ لمحہ بلمحہ کمیونٹی ریڈیو جیسے کہتے ہیں وہ لمح لمحہ بتاتا رہے فلان سڑک بند ہے فلان کی طرف سے نہیں جانا یہ ضروری ہے اور اسے پبلک سروس میسج کہتے ہیں اور تمام جو پرائیوٹ چینلز ہیں جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ جو سارے لوگ ہیں انہوں نے لکھ کے دے رکھا ہوتا ہے کہ ہم پبلک سروس میسج جو ہیں وہ سایہ کیا کرنگے براڈکاسٹ کیا کرنگے ٹیلی کاسٹ کیا کرنگے وہ کیا کرتے ہیں کوئی پوچھنے والا ہے اچھا ہم ظاہر ہے کہ ایک جمہوری معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جمہوریت ہی کسی ملک کو آگے لے کر جاتی ہے کیا یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ احتجاج تو ضرور کریں لیکن عام آدمی کی زندگی اس سے متاثر نہ ہو اس بات پیشنے میں لگتا ہے یہ سیاسی جماعتیں مجھے تو نہیں لگتا یہ سیاسی جماعتیں ہیں یہ سارے کے سارے فین کلبز ہیں اور سارے کے سارے اپنے محبت کرنے والے لوگوں کو بلکہ اپنے جانساروں کو لے کے چلے آتے ہیں جب تک ہم یہ جانساریت جو ہے ختم نہیں کریں گے ہم جمہوریت کی طرف نہیں جاسکے بہت شکریہ احمد حیطی صاحب نے نیوز تری سکسٹی کو وقت دیا بہت شکریہ شکریہ